اتر پردیش کے منطرے آزم خان کی چوری ہوئی بھیسوں کی تلاش پوری کرنے کے بعد اب اتر پردیش پولیس کے لیے ایک نئی چنوٹی سامنے ہے اب یوپی پولیس کو بارہ مرغیوں کو تلاشنے کی ذمہ داری دی گئی ہے یوپی کے رامپور کے ڈی ایم کو پانچ دن کے اندر بارہ مرغیاں ڈھونڈنی ہوں گی یادش اتر پردیش کے راجبہن سے ڈی ایم رامپور کے نام جاری ہوا ہے دراصل رامپور کے شہر کوتوالی کے رہنے والے فرہان اللہ خان کے شکایت پر راجبال نے یہ آدیش جاری کیا ہے بیڑیت کا عروف ہے کہ اس کی بارہ مرغیاں چوری ہو گئیں جب پولیس نے شکایت لکھنے میں تال مٹول کی تو بیڑیت نے راجبال کی ویب سائٹ پر شکایت درج کرائی اور اس کے بعد راجبال نے ڈی ایم کو مرغیوں کو تلاشنے کیا آدیش جاری کر دیا شکایت کرتا کی شکایت کیا ہے سنی انیس مارچ کو دوزار پندر کو میری مرغیاں چوری ہوئی تھی جس کے سندر میں میں نے دو تین دن کتوالی کے چکر کٹے لیکن کوئی میری اس پر کاروائی نہیں کری لہذا میں نے اکیس مارچ کو مہا مائم شری راجبال مہودے کے ایمیل پر میں نے اپنی پوری کی ایسے ایسے میرا واقعہ ہو گیا میری مرغیاں کھو گئی ہیں لیازہ اس کی کمپلینڈ رامپور پولیس کو لکھوانے کے پہ کریں اور آج تین مہینے بعد ان کی وہاں سے ایک لائٹر آیا میرے پاس اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کتوالی سے کہ ان کی جہاں جھاچ فوراً لنے چاہیے مرغیاں جو میری ایک درجن کھو گئی ہیں آزم خان کی بحث چوری کے معاملے کی رپورٹ درج کرنے میں پولیس نے ذرا بھی دیری نہیں دکھائی تھی لیکن رامپور کے اس شخص کی ایک درجن مرغیاں چوری ہو جانے کے معاملے میں پولیس نے رپورٹ درج کرنے کے بجائے تھانے کے باہر کر دیا بعد میں راج بھون کے ہستک شیپ سے اس معاملے میں پانچ دن کے اندر اس معاملے کو سلجھانے کا عدیش ملا ہے گٹنا انیس مارچ کی ہے قریب تین مہینے بھی جانے کے بعد اس میں اب کارروائی کی بات براج بھون کی طرف سے آئی ہے یہ ابھی میرے جانکاری میں نہیں آج میں نے سماچار پتر میں پڑھا ہے لیٹر میرے ہاتھ میں آ جائے یا وہ ڈاک میرے پاس پہنچ ہوئے تب پھر ہم آپ کو پکت کریں مرغی سوری کا معاملہ ہے گوونرہ صاحب نے اس کا معاملہ کیا ہے ابھی میں نے سماچار پتر میں ہی یہ سماچار پڑھا ہے ابھی کوئی پتر مجھے مہمہین مکراجبال کاریالے سے براپت نہیں ہے آپ کی کارلے سے جائے ہو جگا ہے آپ کی کارلے سے ہوا رہا ہے میرے سنگیان میں ابھی نہیں ہے جیسے ہی سنگیان میں آتا ہے تب ہی ہم اس کے اوپر کومنٹ کریں